اگر ہمارا بوس ہمیں دو بجے بلا لے اور کام ہمیں کہے کوئی ہم چونکہ منٹلی تیار ہوئے ہوئے ہیں چھٹی کے لیے تو ہمیں اکثر لوگ یہی کام کریں گے کہ دفتر میں واپس اپنے کمرے میں جا کے تھوڑی زیر میں اپنے بوس کو رنگ کر دیں گے سر میں نے دیکھا وہ آدمی اس وقت دفتر میں نہیں ہے تو میں اسے کل کروں گا اور آرام سے اٹھ کے گھر چلا جائے گا اب جب آدمی گھر جائے تو اس کا اکلوتا بیٹا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے چمٹتا اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے آپ بھی چنگم لے کے دیں تو کورنر شاپ پہ اس کو آپ اپنی گود میں اٹھا کے لے کے جائیں گے بچے کو تو اپنی جیب سے رمال نکال کے اس کے سر کے اوپر ڈالنے کے اسے دھوپ نہیں لگے اور دکان پہ جا کے اس نے تو آپ سے کنگم مانگی تھی آپ اس کو دوٹا چیزیں اور بھی خرید کر دیتے ہیں اور گود میں اٹھا کے لاتے ہیں بڑے خوش اب آپ نے اسے چھو میں رکھا خود دھوپ میں رہے اپنی ہارڈ اڈ منی اس کے اوپر خرج کی ہے تو گود میں سواری کرائی ہے لے کے آئیں اور اس میں بڑے خوشی محسوس کی ہے جبکہ بوس جہاں آپ کو سیلری ملتی ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی آپ کی پرموشن کی آپ کی انکیمنٹس کی اس کی بات کو آپ نے ٹال دیا ہے کل پر دونوں میں یہ فرق ہے بوس کے یہاں چونکہ خوف ہے تو آپ نے اس کا حکم کل پر ٹال لیا بیٹے کے ساتھ چونکہ پیار ہے تو اس کے بات کو آپ ٹال نہیں سکے اس کو فل فور آپ نے مانا بھی ہے اور اس میں خوشی بھی محسوس کی ہے تو انسان مانتا دو ہی حالتوں میں خوف سے یا کسی سے محبت پیار اور عزت میں لیکن دوسری صورت میں جب وہ بات مانتا ہے تو اپنے خوشی سے مانتا ہے تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ استاد مانیں اس کا عدب بھی بے پناہ کریں اور اس سے پیار بھی بے پناہ کریں تو جب آپ اپنے استاد کی محبت میں اس طرح سے ڈگ جاتے ہیں کہ آپ کی ذات کوئی ذات ہی نہیں رہتی اس نے کہا کہ یہ دن ہے تو آپ نے کہا جب بلکل دن ہے آپ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ رات ہے اس اس نے کہا یہ صحیح ہے تو آپ نے کہا جب بلکل صحیح ہے یہ سوچنا ہی نہیں کہ غلط بھی ہو سکتا ہے بھلے سان میں ہی نظر آ رہا ہو کہ یہ غلط ہے تو محبت میں جب آپ اس طرح سے ڈگ جاتے ہیں کہ اپنی ذات کو ختم کر لیتے ہیں تو وہ فنافل شیخ کہلاتا ہے اصل میں عربی کا لفظ ہے شیخ بجائے شیخ کے فنافل شیخ وہ ہو جاتا ہے اسی طرح اگر اس قسم کی محبت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انسان کی اپنی ذات کوئی رہی ہی نہ باقی تو وہ فنافل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا اور اس کے بعد اسی طرح اللہ تعالیٰ تو یہ ٹرمنالوجی استعمال ہوتی تصوف میں اس کے لیے اندھا پیار پالنا پڑتا ہے اپنی ذات کو خط کر دینا پڑتا ہے یہ ہے وہ تین یہ تصوف کی تعریف میرا خیال ہے لاکھوں کے حساب سے موجود ہے ہر شخص نے اس کی تعریف اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے علم کے لحاظ سے کر دی آپ اسے کسی رنگ میں بیان کرتے چاہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل بغیر کسی ردوقت کے تمام تر خوشی کے ساتھ کرنا تصوف ہے اللہ کے یا یہ کہہ دیں کہ اللہ کے احکام کے احترام میں اپنی تمام خواہشات کو اپنی تمام ارادوں کو ترک کر دینا کا نام تصوف ہے کچھ بھی کہتے چلے جائیے ان تمام باتوں کا مطلب ایک ہی نکلے گا وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت پر عمل کے طریقہ ایکار کو آسانی کے ساتھ طریقہ ادا کرنے کو تصوف کا نام دیا ہے کہ یہ اصل میں انسان کی ٹریننگ کر دیتا ہے شریعت کے احکامات کی تعمیل میں پیش آنے والی کٹن مراحل کو تیہ کرنے کے وہ تصوف ہے یہ تو تعریف کی بات ہے لیکن جو عام آدمی سمجھتا ہے اسے وہ بڑا غلط تصور لیے بیٹھا ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں تصوف کا تصور یہ ہے کہ انسان ماورہ اقل سپر نیٹرل پاورز کا حامل ہو جائے دوسرا سر غلط ہے وہ تصوف نہیں ہے وہ مداری بنے شفدہ بازی ہے تصوف تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرنے لگے تربیت کے ذریعے تعلیم کے ذریعے شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہ ہے تصوف کیونکہ ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے زور جو ہے جتنی کتابیں آپ کو ملیں گی اس میں تمام تصور کرامات پر ہوتا ہے اگر آج میں کتاب لکھوں اپنے مرشد صاحب پر تو میں یہ پہلو بالکل ختم کر دوں گا کہ میرے مرشد صاحب رزقے حلال کمانے کے سلسلے میں اپنی خودداری کو قائم رکھنے کے سلسلے میں اور اس سلسلے میں کہ میرا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے اس سنت کو ادا کرنے میں کہ مہمان نوازی خاطر مدارات توازو اور خوشکل کی ان تمام چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے کیونکہ یہ آلہ درجے کی سنت ہیں اور اللہ کا حکم بھی ہے وہ کس مشقت سے گزرتے تھے میں یہ بیان نہیں کروں گا میں بیان کروں گا اس کو کہ صاحب وہ ایک صاحب ان کے پاس آئے ان کو شہد آپ بھی جانتے ہیں حکم رحمت الرائی ان کا نام تھا جو علم جفر اور علم جوتی شام علم نے کس کس چیز میں کوئی عمل دخل رکھتے تھے اور طبیعت میں شرارت بھی اللہ نے اتنی ہی دی تھی تو وہ میرے سامنے کا قصہ ہے میری وائف کے ایک مامو ہیں ڈاکٹر ظاہد یہ حکم رحمت الرائی ان کے دوست تھے ان کی نسبت سے مجھ سے ملے اور پھر میرے ذریعے سے میرے مرشد صاحب سے مل لیے تو میرے ہی سامنے بیٹھے وہ انہیں کہنے لگے کہ آج مجھے کچھ پیسے دے دیں تو میں اس بار پر بڑا جذبت ہوا کہ تو غلط بات ہے ایک فقیر کا بھرم کھولنا معلوم نہیں بڑے شاہ صاحب کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں اور یہ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں تو اب میری خواہش یہ کہ کسی طرح میں اپنے مرشد صاحب کے دائن سائٹ پر جڑ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور چپکے سے ان کی سائٹ پاکٹ میں پیسے ڈال دوں تاکہ ان کا بھرم قائم رہ جائے لیکن وہ مجھ سے ہو نہیں پا رہا تھا ممکن کسی طرح سے لیکن وہ میں اسی چکر میں تھا کہ دیکھو اس شخص نے کیا زیادتی کی ہے فقیر کا بھرم کی کھولنا تو بڑا اشار سامنے میرے سامنے جیب میں ہاتھ ڈالا مجھے پتہ سے پیسے نہیں یہاں خاری جیب تھی تو اس میں ایسے ہاتھ چلاتے رہے تھوڑی جب ایک نوٹ نکالا بلکل نیا تھا وہ غیرمین دو روپے والا تھا کہنے ارے بھئی یہ نہیں چاہیے وہ پھر واپس پت لیا تو پھر یوں پھرتے رہے تو پانچ کا نکلا یہ بھی نہیں چاہیے پھر دس کا نکلا فائنلی پچاس کا نکلا کہنے ہاں یہ چاہیے تو اس نوٹ کا ایک میں دیکھا کہ اس میں سٹیپل کا نشان بھی نہیں تھا خاص طور پر میں نے اس کو چیک کیا سٹیپل کے نشان کونکل پر سٹیٹ بنک جو جاری کرے گا وہ سٹیپل ہوا ہوا نوٹ ہوتا اسے گڑی وہ بناتے ہیں تو اس میں سٹیپل کرتے ہیں سٹیپل کا نشان ہر نوٹ پر ہوتا اس میں نشان نہیں تھا وہ اب میں اگر کتاب لکھوں گا تو میرا ظور اس بات پر یا اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں پیش آنے آئیں جو زندگی میں وہ ان پر ہوگا ظور میرا تو ہم اصل میں گھوم پھر کر دنیا ہی کے چکر میں رہ جاتے ہیں خیال یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو سپر نیٹرل پاورز رکھنے والا انسان ہیں وہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم اس کے پاس جا کے اپنے دنیاوی کام مشکلیں حل کرواتے جائیں کہیں نہ کہیں اٹھ دی بیک آف آر مائنڈ یہی خیال رہتا شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو کبھی یہ کہتے کہ ایسا آدمی میں ڈھون لوں تو اس سے میں قرب الہی کا طریقہ سیکھ لوں تاکہ میری آقبت سمجھ جائے ہم لوگ گزر کو نہیں جائیں گے کیونکہ وہ راہ دشوار ہے اس کے اندر بڑی انسان کو قربانیاں کرنی پڑھتی ہیں سختیاں جھلنا پڑھتی ہیں وہ مار ہم سے برداشت نہیں ہوتی اس کے لئے مجاہدہ چاہیے اسی حکیم رحمت علیہ صاحب کا ایک قصہ وہ زن آلموس تقریباً بے ہوش ہو گئے وہ میرے ساتھ ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک بار میں کانفرنس تھی ہماری پشاور میں انہوں نے کچھ کام چل رہے تھے پشاور تو میں گورنٹہ پاکستان کے لئے کام کر رہا تھا تو مجھے پشاور جانا پڑتا تھا خاصا چونکہ بائی روڈ جانا زیادہ کنونینٹ ہے جہاز کی سیٹ کا مسئلہ اور ٹائمنگ کا مسئلہ تو میں عام طور پر بائی روڈ چلا جایا کرتا تھا تو شاہ صاحب بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے تھے اکثر اوقات تو ایک بار میں جا رہا تھا پشاور والدہ نے کہا کہ میں بھی چلتی ہوں تو میری ایک سسٹر ان دنوں ان کے ہزبنٹ کی پوسٹنگ تھی سنجوال کنٹ میں جو اٹک کے قریب ہے ویرانے میں بنائی گمنہ تو والدہ نے میری کہا کہ تم میں پشاور جانا ہے تو مجھے راستے میں تم سنجوال چھوڑتے جانا ہے اور وہ صورتحال یہ ہے کہ جی ٹی روڈ سے آپ کو اگر لاہور سے جا رہے ہیں پشاور تو اٹک سے پہلے جی ٹی روڈ سے لیفٹ کو ایک سڑک انہوں نے نکالی ہے جو سنجوال کنٹ گئی بھی ہے ویرانے میں کی ان دنوں دونوں طرف اس کے ریت اور بلکل سناٹا تو ڈیپس میں وہ ہے میرا خیال ہے شد تو یہ اٹھانہ میل کے قریب اندر ہوگی یا بارہ میل تو ایسے ہی ڈسٹنس ہے وہ تو وہ پتلی سی ایک سڑک تھی ان دنوں جب میں بات کر رہا ہوں شاید نائنٹین سیونٹی نائن سیونٹی ایٹ کی تو والدہ کو ہم نے سسٹر کے گھر چھوڑا سنجوال کنٹ میں تو وہاں سے واپس ہم پشاور کے لیے مڑے شام ہو رہی تھی غالبین یہی موسم تھا مونسن کا بادل آئے ہوئے تھے تو میں نے سڈنلی دیکھا گاڑی ان دنوں کی کالے رنگ کی ایک مرسکیز ہوتی تھی میرے پاس سیونٹی فور موڈل اس کی بونٹ پر آسمانی بجلی یوں لہرہ رہی ہے میں رہی اچھا اس کے بعد وہ آہستہ بونٹ سے ہٹی اور سڑک پر کرنے لگ جئی تو میں نے آرام سے شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت یہ دیکھیں یہ بجلی کیا کر رہی ہے لیکن کہ تمہاری نظر اب پڑی ہے اس پر یہ تو کافی دیر سے ہے پہلے چھت پر تھی میں نے کہا نہیں میں نے اسے اس وقت دیکھا جب یہ بونٹ پر تھی کہنے لگو ابھی اس کو ہٹا دیتے ہیں نارملی ایسی باتیں میں کہتا نہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو اس پر یقین نہیں آئے گا اور کچھ کو یقین آئے گا تو وہ شرک میں چلے جائیں گے اس لئے ان باتوں کو آوائیڈ کرتا ہوں لیکن یہ آج کرامات کی بات چلی تو اس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کیا لکھیں گے کتابوں میں تو میں نے کہا لگو ابھی ہٹا دیتے ہیں اس کو اس کو کہنے لگو ابھی ہٹا دیتے ہیں اس کو میں بلیو نہیں کر سکا کیونکہ میری وہ مغربی تعلیم آڑے آتی ہے تو اگلے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ وہی بجلی سامنے پہاڑ کی چوٹی پر چمک رہی تھی کیلئے ہو گیا کسہ کچھ ہرسے کے بعد میں گیا اسلامباد میں منسٹری میں ہماری میٹنگ تھی تو واپس آنے لگا تو حکیم صاحب کا ٹیلی فون آ گیا کہ سر سنا آپ آئے ہوئیں یہاں میں نے کہا کہ لاہور کب جانا ہے میں نے کہا بس ایک دو گھنٹے میں چل رہا ہوں گا کہ میں بھی آئے ہوں اسلامباد تو مجھے بھی بٹھا لیتے ساتھ آ جائی وہی گاڑی تھی تو ہم اسلامباد سے لاہور آ رہے تھے جب میں گوجہ خان اور جہلم کے درمیان تھا جہلم اور خاریان کے درمیان جہلم اور خاریان کے درمیان جہلم اور خاریان کے درمیان تھا تو وہاں پہاڑ کے درمیان میں سے سڑک گزرتی ہے کٹ کے بنائی رہی دونوں تو پہاڑ ہیں تو اور بینڈ ہیں اس طرح سڑنلی میں نے دیکھا کہ اس دن کی طرح بجلی پھر میرے بانٹ پر ہے وہ غلطی ہو گئی کہ بجاہ اس کے میں خاموش رہتا بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا کہ حکیم صاحب دیکھی تماشا تو حکیم صاحب نے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں میں نے کہا دیکھی ابھی ابھی ہرتی ہے تو میں نے ہنچی آواز میں کہا کہ دیکھو وہ کیوں ڈر آ رہی ہو آج تو شاہ صاحب بھی آنے ہیں جو تمہیں کہیں گے ایک طرف چل جاؤ تو وہ اللہ تعالی کی قدرت ایسی دیکھی وہ بانٹ سے ہٹی اور دائیں طرف جو میرے پہاڑی تھی اس پر چمکنے لگے لیکن شاہ صاحب وہ حکیم صاحب تقریباً نیم بھی ہوش ہو گیا ہے سیٹ کے پر شاہ صاحب تو حکیم صاحب بیچا رہے ہیں وہ ایسی کام ہوں ان کے دو فیکٹرز ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب کمزور آدمی کو پاور ملتی ہے لازمی نتیجہ اس کا ہی نکلتا ہے کہ اس پاور کو ایکسیسیو کو استعمال کر جاتا ہے کوئی ایکسیس ہو جاتی ہے اور اس سے زیادہ خطرناک معاملہ یہ ہے کہ علم اگر تو آپ کو سفیشنٹ ملے تو اس سے ذہن کھلتا ہے اور انسان کے روئی کوئی ایسا کونہ جو ہے جاگ اکتا ہے اس سے پھر مختلف چیزیں پیدا ہوئے آتی ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا جنات آگئے بھوتوں نے پکڑ لیا ابھی تک مجھ کو تو ایسا جن روح زمین پر نظر نہیں آیا جو انسان سے طاقت پر ہو انسان سے بات جن ہی کوئی نہیں ہے حقیقت یہ ہے اللہ نے اسے اتنی قوتیں عطا فرمائی تو جن بچارے نے کسی انسان کو کیا پکڑنا کری وہ تو خود چھکتا پھرتا ہے انسان سے کہ میں اس سے محفوظ ہو جاؤں گا اور اسی طرح یہ کالے جادو تھا آتکل کے ساتھ چل نکلا ہوا ہے اور بعض کا حیرت ہوتی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آکے کہتے ہیں کہ سب جادو ہو گیا اور یقین کیجئے کہ نہیں ہوا وہاں وہ فرق وہاں آ رہا ہے کہ ہماری خواہشات اور ہماری عارضوں کی حد اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ غیر فطری حد کو چھونے لگی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سبر ختم ہو گیا ہمارے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے وہ ابھی اور اس وقت پوری ہو جائے تو رب تعالی کا توپنا ایک نظام پورا کام کر رہا ہے اس کے اندر بہت سے فیکٹرز ہیں حتیٰ کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ خود انسان کے لیے اس کی خواہش کتنی فائدہ مند ہے یہ کتنی نقصان دے ہم تو جب ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے نہیں چوچتے کہ اس کا ہمیں کل کو کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے تو جب وہ پوری نہیں ہوتی ہماری آرزویں اور ہماری خواہشات تو ہم الزام دیتے ہیں اپنے مخالفین کو حاصلوں کو کہ ساب انہوں نے جادو کر دیا حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے دیکھیں نا گورنمنٹ کا محکمہ ہے اپر اس لیے ایک آنٹس ڈپارٹمنٹ کا وہاں اگر ایک صاحب ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹی ہیں اب ان کی خواہش یہ ہوگی کہ میں جلد از جلد سیکرٹی ہو جائے اب وہ خواہش کر رہے ہیں یہ ان کا حق بھی ہے خواہش کر رہے ہیں لیکن اس میں تو بہت سی فیکٹر اب کام کریں گے ان کی پرفارمنس کیسی ہے ان کے بہت سید ان کے بارے میں کیا سانتے ہیں پھر ان ٹاپ آف ایڈیشنل سیکرٹی ہو جائے ہیں پھر ان ٹاپ آف ایڈیشنل سیکرٹی ہو جائے ہیں ویکنسی ہے بھی کی نہیں ہے بیجٹ میں پرویینز ہیں یا نہیں ہیں دو سیکرٹیز کی وہ پہلا بھی تو موجود ہے اب وہ پہلا تو قریب یا تو ٹرانسفر ہوگا وہاں سے یا ریٹار ہو جائے گا اب اس کا ٹرانسفر ہونا اور ریٹار ہونا تو اس ایڈیشنل سیکرٹی کی اختیار میں ہوں اب وہ ایڈیشنل سیکرٹی صاحب کہیں گے بتائیے میری پرموشن نہیں ہو رہی مجھ پہ تو کسی نے کالا جادو کر دیا اب ان کو بیٹھ کے آدمی سمجھاتا ہے کہ بھائی تم اپنی سینورٹی دیکھو تم نے جو اب تک سرویس کی ہے اس کو دیکھو تم سے زیادہ لینگت آف سرویس کے سینئر لوگ پڑے ہوئے ہیں تم سے زیادہ ایفیشنٹ لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کا حق ہے وہ یہ ایک ہی بات کہہ جائے جائے جا سب جادو ہو گیا مجھ پہ تو یہ ایک بات وہ پھر اس سے بازکت نین نہیں آتی بن لے تو وہمر میں چلا جاتا یہ بات تو اس کا ایک آسان علاج ہے مجھ سے تو ایک صاحب نے کہا تھا رات کو نین نہیں آتی بڑے ناراض تھے اس بات پہ تو میں نے ان سے کہا کہ سب کمال ہے آپ جس بات کے شکوہ کر رہے ہیں میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ اٹھ کے آپ کے ہاتھ پنگلوں کیونکہ آپ تو ولی اللہ ہیں علی اکرام رات کو نہیں سوتے ولی ہو گئے جو رات کو نہیں سوتے عبادت کیا کیجئے مزق نہیں ہوگا یہاں تو لوگ جاگے رہنی کی گولیاں کھا کے رات کو جاگتے ہیں کہ عبادت کا وقت مل جائے علیہ صاحب زندگی کا حصہ ہے مجھے یہ بتائی ہے کہ وہ گاڑی آپ نئی لیتے ہیں مزید سے دعا کرتے ہیں جب وہ دو چار لاکھ میری چل جاتی ہے تو پھر اس کی ہر روز ایک روپیور ہوتی رہتی ہے اس کا جنریٹر چلا گیا آج سلف سٹارٹر چلا گیا آج اس کا پلا تو نیٹ ورن چیز ہے اتنی عمر ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنی عمر کے بعد اگر اتنا ہی آدمی چلتا پھٹتا ہے تو اللہ کی بڑی عنایت ہے اس کی رحمت میں کہ چل پھر رات ہو تو لگے ہی رہے گا جو عمر بڑھ رہی جائے ہوتا ہی رہے گا آج گھٹنے کی روپیور ہو رہی ہے ہاتھ کی روپیور شروع ہو جائے گی بس دماغ کی روپیور نہ ہو بھروسہ اور توقل دونوں ایک ہی چیز ہیں پہلے بھی کئی بار اس موضوع پر بات کی تو میں ہمیشہ ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب انسان اس ٹیس سے واقف ہو جائے کہ میری ذمہ داری کہاں ختم ہو گی اور اس کے بعد اللہ کی ڈسکریشن کہاں شروع ہو گی تو وہ اس فرق کا ادراک میرے نزدیک بھروسہ کہلاتا ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے ذمہ صرف ایک کام ہے کہ اللہ تعالی نے جو مجھے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں میں ان قوتوں سے بھرپور کام لے کے محنت کروں اپنی تمام ترکوت اور طاقت کے مطابق اور جب اپنی کسی میں کوئشش کر لوں تو پھر اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دوں کہ یہ اس کا انہام دینا اللہ کا کام ہے اس محنت کا صلاح دینا اور اللہ کی جانب سے جو کچھ صلاح عطا ہو اسے خوشدلی سے قبول کر لیں یہ تو اکل اور بھروسہ ہے میرے نظر اور ویسے اور فیام میں جو عام معنوں میں بھروسہ استعمال ہوتا وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کرتا رہے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب موجود ہے اور وہ ضرور مجھے لکافتہ کرے گا مجھے مدد کر دے گا وقت پر یہ اور فیام میں بھروسہ کہلاتا ہے اس کے نسبت یہ پہلی چیز زیادہ پی کرے گی آدمی کو کہ ذہن میں ایک بات یہ کلیر ہو جائے گا کہ جو ابھی آرزو اور خوشات کی بات کر رہا تھا اس ضمن میں بھی اگر آپ اسے اپلائی کریں تو پتک چل جائے گا کہ یہیں آکے پڑ جاتا آگا ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں کر پاتے کہ جو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں قوتیں عطا فرمائی ہیں ان سے کام لے کہ صرف محنت کر لے اور پھر چھوڑ دے رب پر اور جو رب کی طرف سے عطا ہو جائے اس کو خوشدلی سے یہ بنیادی کی کہ خوشدلی سے تسلیم کر لے اسے قبول کر لے دیکھیں ایک وقت میں یہاں پہ ایک موضوع ڈسکس ہوا تھا ہمارے یہاں کہ رب تعالیٰ کی دو صفات ہیں ایک کہ وہ رحمان ہیں اور دوسری صفت تھی رحیم کی لغتی لحاظ سے تو دونوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے لیکن اسطلاحی معنیوں میں ان میں فرق آ جائے گا دونوں میں رب تعالیٰ اپنی رحمان ہونے کے نا دے تو عطا فرماتا ہے بغیر دیکھے بغیر حساب کے بغیر کسی چیز کا لحاظ کیے وہ سب کو عطا فرماتا ہے اس میں وہ بھی ہیں جو اسے مانتی نہیں ایتھسٹ جن کو ہم کہتے ہیں وہ انہیں بھی عطا فرماتا ہے اور ان کی بھی سنتا ہے وہ مشرقین کی بھی سنتا ہے اور مسلمانوں کی بھی سنتا اور مومنوں کی بھی سنتا ہے اور ان سب کو کھلے ہاتھ سے عطا فرماتا ہے یہ اس کی رحمان ہونے کی صفت ہے لیکن بحیثیت رحیم کے وہ عطا فرماتا ہے مخزف فیکٹرز کی بنیاد پر وہ اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائے گا اور یہ اس کے رحیم ہونے ہی کی صفت ہے جس سے جس سے نہ مانگنے پر ناراض ہو گا تو اس کی مختلف صفات ہیں جن کے تحت اس کی ربوبیت کام کرتی ہے کسی نہ کسی صفت سے لوگ نوازے جاتے ہیں تو وہ رحمان ہونے کے ناتے تو سب کو پالتا ہے وہ مجیسوں کو پالتا ہے سب کی سنتا ہے سب کی دعائیں قبول فرماتا اس میں مجھ جیسے لوگ بھی ہیں اور آپ جیسے نیک لوگ بھی ہیں کی سنتا ہے ہاں الوطہ رحیم ہونے کے ناتے بہت کچھ کنسٹریشن میں آتے ہیں چیزیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ مانگنے سے ناراض اب یہ جو مانگنے کی بات ہے اب اس بات سے صرف یہ مت سمجھے گا کہ جب ہم مانگنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصور یہ آتا ہے کہ سارا اس سے آٹا دال نمک میں اس مسالہ ہی مانگتے رہیں تو رزق دینے کا تو اس کا وعدہ ہے رب ہے پالتا ہے مانگنے کو اور بہت سی چیزیں ہیں جس کا اس نے وعدہ نہیں کیا کہ میں ضرور راتہ کرنگا جیسے اس نے پالنے کا وعدہ کیا رزق دینے کا وعدہ کیا اس طرح سے اس وزن پر اس کا وعدہ دوسرا نہیں تو اس سے اس کی رحمت مانگی جا سکتی ہے اس کا رحم مانگا جا سکتا ہے اس سے اپنی مقفت مانگی جا سکتی ہے اس سے اس کا پرب مانگا جا سکتا ہے اس سے اس کی دوستی مانگی جا سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اس سے اس کی ذات مانگی جا سکتی ہے لیکن وہ بدنصیبی سے ہم مانگنے پر یہی سمجھتے ہیں کہ شاہد دنیاوی چیزیں نہیں ہیں شاہ صاحب شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں بھائی فقیر جس طریقے سے شکر ادا کرتا ہے وہ تو بڑا تھوڑا سا عجیب ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں میرے رب کا عطا کرتا ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے اس پر میرا صرف اتنا حق ہے کہ میں اس سے اپنی اور اپنی خاندان کی جائز ضروریات پوری کر لوں اور ان جائز ضروریات کے پوری ہونے کے بعد جو کچھ بچ رہے وہ سب دوسروں کا ہے اس پر دوسروں کا جو چاہے آکے بھی جائے اور وہ اپنے مخالفین پہ دشمنوں پہ دل کھول کر خرچ کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ میرے رب کے بندے ہیں اور میرے پاس جو کچھ ہے اس پر ان کا حق بھی موجود ہے تو جس خوشی کے ساتھ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے یہی ادھار تشکر ہے فقیر اس کو اس رنگ میں لیتا ہے جس میں تین چار نکتے جو ہیں مختصرہ نگریہ ہوں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے رب کا عطا کرتا ہے میرا نہیں نمبر دو جو کچھ میرے پاس ہے اس پر اللہ کے دوسرے بندوں کا بھی حق ہے اور تیسی بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس پر دوسروں کا حق ہے اس میں یہ تفریق نہ ہو کہ یہ میرا مخالف ہے اور یہ میرا دشمن ہے اس لیے کہ یہ تو اس وقت وہ سمجھے گا اگر اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا ہے جب اللہ کا ہے تو اس کے سبی بندوں کا حق ہے اور تیسرا یہ ہے کہ جب وہ دوسروں پر خرچ کرے تو بغیر کسی قسم کی ریٹرنگ کی تو پرکھے بغیر خرچ کرے ان کا حق میں انہیں پہنچا رہا ہوں یہ ظاہر تشکر ہے فقیل کا میری تو آپ سے درخواست ہی ہے کہ یہی دل میں رکھئے اور اس سے بہتر شکر عطا کرنے کا کوئی طریقہ ہے نہیں دل سے یہ نکل جائے کہ سب دوسروں کا ہے میرے رب کا عطا کرتا ہے سب کہاں کے کوئی لے جائے یہ بہترین شکر ہوگا اللہ کا دیکھئے ایک چیز مجھے یہ بتائیے ایک چیز یہ فرمائیے نفس صاحب کہ آپ کے گھر میں اگر دو ملازم ہیں ایک ملازم آپ کی بھرپور خدمت کرتا اور ادھر فسٹ ہوتی ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ میری تنخواہ یہ اس کا آپ کی اور آپ نے کمک دیا اس سے کہ میں تمہیں پے کروں گا مہینے تو وہ آپ سے اپنی تنخواہ کی تو وہ کو رکھتا ہے کہ ہر فسٹ کو مل جائے جائے ایک دوسرا ملازم ہے آپ وہ آپ خدمت کر رہا ہے فسٹ کو وہ آپ سے نہیں مانگتا تنخواہ ایسی آپ سے ازرائیت فن دفتاری کو پوچھتے ہیں کہ تو آپ سے کہتا ہے کہ میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں تو آپ کی خدمت میں صرف پیار کی کر رہا ہوں اس کے بعد بھی آپ اس سے تنخواہ دیں گے لیکن دونوں ملازموں میں سے آپ کو عزیز کون ہوگا جو توقع نہیں رکھ رہا وہ آپ سے محبت کی وجہ سے آپ خدمت کر رہا اگر اللہ کی راہ پہ ہم خرچ کریں یہ توقع رکھتے ہوئے کہ اللہ اس کا دس گناہ ہمیں عطا فرمائے گا تو آج اگر ایک روپیہ میں نے فقید کو دیا تو اس کے بعد میں اس انتظار میں ہو جاؤں کہ دس روپیہ کب آئیں گے واپس آئیں گے اللہ کے نام پہ خرچ کروں گے کہ اسی کا تو دیا ہوا ہے اس کے بندوں کے کام آ جائے اور دل میں اس کے کسی ریٹرن کی کوئی تو رب کو کیا چیز زیادہ پسند آئی گی تو اس نے عجر تو دینا ہے کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے تو وہ پھر عجر اپنی مرضی سے دے گا خوش ہو کر جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب آگ تو پھر ایسی ہم گھاتے کا سوڑا کر لیں اس سے اس قسم کے میں آپ سے ایک بات پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علم فقہ علم حدیث علم تفسیر یہ سب سیکھ یہ اچھی بات لیکن ایک ذہن میں رکھئے بات کہ بہت سا علم سیکھ اس پر عمل کرنے کے بارے میں سیلیکٹیو ہو جانے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا علم سیکھ آگیا لیکن ساتھی ساتھ اس پر عمل کرتا چلا جائے اللہ کو یہ بات زیادہ پسند آئی اور ذہن میں یہ بات ہمیشہ رکھئے اللہ کو اپنے بندوں سے زیادہ کوئی عزیز نہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر مہربان ہو جائے آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربان ہو جائے رب آپ پر مہربان ہو جائے دوسروں کے لئے قربانی دینا شروع کر گئے زندگی بھر کبھی آپ گھاٹے کا سودہ نہیں کر پائیں گے یہ دو کام کر دی ایک تو یہ ہے کہ بی کائن تو آررز دوسرہ یہ ہے دوسرے بندوں کے لئے اپنی خواہشات کی اپنی ضروریات کی اپنے آرام کی قربانی کی اللہ کا قرب حاصل بیٹھائے آپ اس کی دوست نہیں جائے تو زیادہ زور پریکٹیکل ایسپیکٹ پر دیجئے فقیر اس پہلے پر زیادہ زور دیتا ہے اس کے اپنی جو زندگی ہے کبھی آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں تو اس میں جو میجر ایمفیسز ہے اس کا وہ اس ایسپیکٹ پر زیادہ ہے میری تو آپ سے گزاری ہے کہ اگر اور جو یقیناً ہے کہ آپ اللہ کا قرب دھونڈ رہے ہیں تو پھر یہ دو کام کرنی سے آپ اپنی ضرورت کے نطابق استعمال کرنے اور باقی جو ضرورت بھی کچھ ڈیفنیشن ہے کچھ لیمٹ ہے میں تو یہ کہا تھا کہ جائز ضروری آت ہے آپ پر کلی مارکٹنگ میں جوب کر رہے ہیں وہ آپ کی جوب کی رکوار میٹ کی ہے آپ ویل ڈریس ہوں ویل گروم ہوں آپ کی ضرورت دو جوڑے کپروں سے نہیں پوری ہو جائز یہ جائز ضرورت ہے یہ بڑے سادہ سا جس سے آپ کی زندگی ہے آپ کے جو دیپیننٹس ہیں ان کی زندگی ضروریات پوری ہو رہی ہیں باقی تو لگشریز میں آیا تھی وہ ضروریات پوری ہونا وہ آپ پہلا پرز ہے ان کے لئے آپ کی آمدنی ہے اس میں سے وہ پہلے نکلے گا باقی جو بجا ہے وہ دوسروں کا ہے